ہمارے خیبر فکسور خواہ کی ایک روایت رہی ہے ہمارے فکسوروں کی جو روایات ہے کہ جی ہم جس کے ساتھ ہوتے ہیں تو ڈنگی کی چوٹ پہ ہوتے ہیں اور ہم کبھی بھی جنگ کے دوران اپنے سالار نہیں چینج کرتے ہم نے پہلے دن سے پتا تھا پارٹی کو بھی پتا تھا کوشش بھی ہوئی پارٹی نے بڑی سگل کی ان کو منانے کی ان کو واپس لانے کی لیکن جس کا ضمیر بک جائے ایک دفعہ تو اس کو لانا ناممکن ہوتا ہے کہ میں نے بھی ہم دردی دی اس کے ساتھ کہ اس کے مائی جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے بے گناہ تو میں نے اپنی مرپور ایفٹ کی لیکن اس کو اپنی عزت راست نہیں آئی اب یہ جانے کے باجہور کے لوگ جانے ہیں شوک پورا کر لے جا کے مسلم لگ دون میں جا کے عمر عیف صاحب نے جن لوگوں کا بھی قومی اسیملی کے فلول کی پرنام لیا ہے ان تمام لوگوں سے ہمیں اطلاع کی یہ لوگ جو ہے یہ سٹینڈ بائی کھڑے ہیں جو قومی اسیملی ہے اس کی رسپانسیبیلیٹی ہمارے چیف پیپ آمیر ڈوگر صاحب ہمارے پانیمانی جو لیڈر ہے حضرت تاج گل صاحبہ اور ہمارے اپوزیشن لیڈر امو رئیف صاحب یہ ان لوگوں کی رسپانسیبیلیٹی کی جو ہمارے ممبران ابڈکٹ ہوئے تھے ان کو پانٹ کروڑ روپے کی آفر کی جو انہوں نے ہمیں بتایا تھا پھر بولی چلتے چلتے پچاس کروڑ پہنچے پچاس کروڑ سے یہ ہوتے ہوئے ایک عرب تک پہنچی اور آخری دعات میں تو یہ تین عرب تک بھی پہنچ گئی تھی یہ زنظمیر فروشہ نے پیسے لیے تو دس پندرہ عرب کم از کم اس پہ لگی ہیں ویلکم سیاسو راڈ پیکے سے میں ہوں کار پگا اور اس وقت میں ساتھ موجود ہے شاید ہٹک ایم این اے پاکستان تحریک انصاف ہیں اور آئینی ترمیم کو رکنے کے لیے گمشدہ ایم این اے کو بازیاب کرونے کے لیے بہت ہی چیزوں میں آپ متحرک رہے شاید ہٹک صاحب بہت شکریہ آپ کی قیمتی پاکست کا سر آپ نے بڑا زور لگایا دن راتے کی آپ یہ کہتے بھی نظر آئے کہ کوئی نہیں بکے گا مگر بکنے والے بک گئے یہ ہوا کیسے یہ آپ کے جو لوگ سکپ ہوئے یہ ڈراما کیسے ہوا سر بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کو شکریہ آدھا کرداؤں ہماری بھی کوشش تھی کہ یہ آئینی ترمیم جو ہے اس کو ہم کامیاب نہ ہونے دے کیونکہ بہت یہ اپوزیشن پارٹی یہ ہمارا یہی کردار تھا اور اس سے بڑھ کے یہ آئینی ترمیم جس طریقے سے یہ لوگ منظور کرا رہے تھے یا اس آئینی ترمیم میں جو کشتہ جس کو خفیہ رکھا گیا تھا اور اس کو ایک خفیہ دستاویت کی طور پہ یہ لوگ پیٹ کر رہے تھے تو بیشیت جماعت ہمارے تمام پارٹی نے مل کے اس کیلئے ایفرٹ کی اپنے ممبران جن کو پر پیشر تھا جن کو دمکایا جا رہا تھا جن کو ڈرائیا جا رہا تھا کسی کو لالج دی جا رہی تھی کسی کو ملسی دی جا رہی تھی تو تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ پارٹی کو رپورٹ ہو رہی تھی دیکھیں پارٹی کی اپنے بھی سورسز ہوتے ہیں تو ہمیں ان تمام ممبران کا ٹائم ٹو ٹائم فتح چلتا کہ اس ممبر کو یہ لالج دی گئی ہے اس ممبر کو کہا گیا ہے کہ ہم آپ کو منصر بنا دیں گے اس کو اس ممبر کو لالج دی گئی کہ ہم آپ کو ترکیاتی فن دے دیں گے اور اس ممبر کو لالج دی گئی ہے کہ ہم آپ کو لیکس پیسے دے دیں گے تو چونکہ میں سی فنیسٹر خیبر پختول خواہ ممبران کے ساتھ ہمارے ایک دوستی اور بھائیوں والا ایک رشتہ بن گیا ہے تو ان کے ساتھ کنٹیکٹ میں ہوتے تھے ان سے پوچھتے بھی تھے اگر ان کو کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو اپنی ہماری ہی کوشش ہوتی تھی کہ ہم ان کو فیسلیٹیٹ کریں اور چیز فنیسٹر خیبر پختول خواہ ممبران کے ساتھ نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ جتنے بھی ایم ایز ہے آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے جو بھی ایسی ہو مجھے بتائے جو میرے لیول کے ہوں وہ میں کروں تو یہ میری دمیداری تھی اپنے پارٹی کے میں نے کچھ اپر احسان نہیں کیا اور باقی جو بکھنے والے تھے تو مجھے بہت سے ایسے ممبران ہوں تو مجھے بہت دکھ بھی ہے افسوس بھی ہے اور جو سب سے بڑھ کے جو ہمارے خیبر پختول خواہ کی ایک روایت رہی ہے ہمارے پختولوں کی جو روایات ہے کہ جی ہم جس کے ساتھ ہوتے ہیں تو ڈنگی کی چھوٹ پہ ہوتے ہیں اور ہم کبھی بھی جنگ کے دوران اپنے سالار نہیں چینج کرتے کہ دیکھیں پارٹیوں کے ساتھ آپ کے اختلافات بھی ہو سکتے ہیں پارٹی کے ساتھ آپ کی ناراتی بھی ہو سکتی ہے لیکن جب ووٹ کا وقت آیا تو اس سے ہم آپ دھگا دے دے تو مجھے سب سے بیادہ جو دکھ ہے وہ مبارک زیب کا ہے کیونکہ باجاوڑ کی عوام نے اس کو بہت ہی پیار کے ساتھ بہت ہی لاٹ کے ساتھ ہی ایک نیا نوجوان تھا جس کی عمر بہت ہی کم تھی اس کو کامیاب کر آئے تحریک انصاف کے ورکرز نے پارٹی کے بغاوت کر اس کو ووٹ دلائے اس کیلئے کمپین کی اور اس کو ایوان کا ممبر بنایا لیکن پہلا ہی ووٹ تھا جو ہمیں چاہیے تھا اس سے اس میں اس نے غداری کر دی اس سے پہلے جب بجٹ کا سیشن تھا تو یہ بجٹ کے سیشن میں نہیں آیا اس نے ووٹ نہیں ڈالا کیونکہ ہم اس سے ضرورت نہیں کی ووٹ کی کیونکہ بجٹ کی تعداد جو ہے وہ حکومت ہی پوری کرنی ہوتی ہے لیکن اس ترمیم میں ہمیں اس کی ضرورت پڑھی تو میں نے بہت کوشش کی اور مجھے بہت سی چیزوں کا علم بھی تھا مجھے پتہ بھی تھا اس کی اپنے دوست اس کی اردگرد کے لوگ وہی ہمجھے انفارمیشن مجھ سے شیئر کر رہے تھے کہ یہ اب ادھر چلا گیا ہے اس کے ساتھ اس کی ڈیلنگ ہو رہی ہے تو مجھے اس کا بہت زیادہ دکھت ہے کہ خیبر فسطور خواہ سے بھی کوئی لوٹا بنا ہے اور یہ ہمارے تاریخ نہیں رہی باقی رہی جو سین ہمارے ممبران تھے اور اندیب کیچھی عثمان اور زہور قریشی ان کا ہمیں پہلے دن سے پتا تھا پارٹی کو بھی پتا تھا کوشش بھی ہوئی پارٹی نے بڑی سگل کی ان کو منانے کی ان کو واپس لانے کی لیکن جس کا ضبیر بک جائے ایک دفعہ تو اس کو لانا ناممکن ہوتا ہے لیکن اس کے بعد جو دیگر ممبران جن کو سٹینڈ بائے پہ رکھا ہوا تھا ان کی بھی پارٹی کو انفارمیشن تھی پارٹی کو پتا تھا کہ کون کو دگا دے گا کون کون سٹینڈ بائے ہے کون کون کیوں کھڑا ہے کون کون کیوں مطلب ایک ایک چیز کی انفارمیشن تھی ہمارے ساتھ تھا اور سب سے بڑھ کے جو کلو مرعیق صاحب نے تقریروں میں نام لیے کہ یہ لوگ ابڈکٹ ہے تو زہن قریشی نے بڑی دیر کر دی وہ کہتے ہیں بڑی دیر کر دی میرا باہ آتے آتے اگر یہ آپ پہنی ویڈیو پیغام دو دن سے یہ معاملہ چل رہا تھا آپ کا نام آ رہا تھا تو اس سے ہم آپ کی ویڈیو پیغام کے ذریعے یہ چیز کلیر کرنے چاہیے تھی اور اس سے بڑھ کے شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے ہمیں انفارمیشن تھی کہ انہوں نے سختی ستائی کی تھی ان کو اس ترمیل کے فیل کرنے میں آپ نے کردار ادا کرنا ہے تو ابھی ہم نہیں پتا کیا تھی کیا مجبوریہ یہ ہوگی کہ زہن قریشی کا بھی نام آیا ان لوگوں میں اب بات کرتے ہیں سر مبارک زیب کا آپ نے ذکر کیا مبارک زیب کا اطلاعات آپ خبریں یہ بھی جاری ہیں کہ انہوں نے بزابتہ طور پر مسلم لیگ نون میں شاید شمولیت اختیار کر لیا ہے آفر کیا ہوئی تھی انہیں چونکہ اب پاکسان داریکن صاحب نے انہیں اپنا ممبر بنا لیا انہیں وارڈ بھی پی ٹی آئی کے لوگوں کے پاڑ گئے اب انہیں آفر کیا ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ سٹیپ بیک ہوئی اس کی ملاقات ہوئی ترسدہ میں اشنغر کے ایک حجرے میں وہاں پہ امیر مقام کا جو بیٹا ہے عباد وہ اور شہاب الدین خان اس کے ساتھ یہ بیٹ بیٹ کے انہوں نے معاملات تیج کیے اس کو چھے عرب روپے کی ترکیاتی فنڈ کے لالے کی گئی اس کے علاوہ اس میں جو نقض لیا ہوں گے اس کو میک انفرمیشن نہیں کرتا لیکن اس کو ایزہ سیکورٹی وہاں پہ کچھ جائدادیں وغیرہ شوق کی گئی ہے کہ یہ جائدادیں جو ہے یہ آپ کی زمانت میں ہیں اور اس کو ایک باثر شخص جو ہے وہ بھی ایزہ زمانت میں دیا گیا ہے تو اس کو میں تقریباً تین چار دن اس کو میں میسیجز کر رہا تھا اس کو میں کالز کر رہا تھا میرے ساتھ وہ تمام چیزیں موبائل میں موجود ہیں تو اگر اس کو کسی کوش شکوش ہوگا ہو تو میں وہ سکرین شارٹ بھی پبلک کر دیتا ہوں لیکن مورالی ایٹی کری یہ مناقب نہیں ہے کہ اگر میں مکیتی کی ساتھ کنورٹیشن کی ہوں میں نے پرائیوٹ لی میں اور وہ میں پبلک کر دوں اس سے میرے شخصیت کو مجھے لگتا ہے کہ میرے شخصیت میں سے خراب ہوگی لیکن میرے ساتھ وہ تمام چیزیں و ثبوت موجود ہیں میرے ساتھ تمام کالز ریکارڈ کہ اس کے میں نے کتنی دفعہ کال کی اس نے میں نے اس کو کال کی کہ آپ کندر ہو اس نے مجھے بتایا کہ میں پشاور میں ہوں تو میں نے کہا میں بھی پشاور حیط آباد میں ہوں میرے ساتھ تو میرے دو ایمینے شاہد اور ہنگو سے یوسف کال ہم ساتھ بیٹھے تھے تو میں نے کہا کہ ہم دو ایمینے اور بھی ہیں تو ہم آتے ہیں آپ کی طرف ہو اس نے کہا میں ایک شادی میں ہوں تو میں نے کہا شادی میں تو ویسی بھی کھانا زیادہ ملتا ہے ہم بھی آپ کے ساتھ کھانا کھا لیں گے تو اس لیے کہا نہیں ادھر میں نے ساتھ لوگ بڑے ٹک ٹاک ویڈیوز بنا رہے ہیں تو میں نے کہا ایک ویڈیو میں بھی بنا لوں گا آپ کے ساتھ ٹک ٹاک کی میں ازمزاکن اس کے ساتھ میں لگا ہوا تھا کہ کسی طریقے سے میں اس کو سمجھاؤں اس کو کنونس کروں کہ یہ چیز نہ کرے یا ہماری خیبر بخصول پا کہ لوگوں کی روایات نہیں ہیں لیکن مارک ایفیز نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ کل ملوں گا تو کل جب میں نے اس کو میسیج کیا تو اس نے مجھے کہا کہ میں نے دو تیم ٹرانسفرز ہے سی ایم صاحب کو کہا ہوا ہے تو وہ اگر آپ کرا دے تو میں نے کہا کی کہ آپ آج ہیں میں کنسر منسٹرز کو بول دوں گا میں فوکل پرتن ہوئے میں نے اس کا تو میں وہ کرا دیتا ہوں تو اس نے کہا کہ جی آپ لوگ جو فنڈ دے رہے ہیں یہ بڑا کم ہے تو میں نے کہا جی یہ تو صرف سیم صاحب نے جو ترکیاتی فنڈ دیے ہیں ایم این ایز اور ایم ایس کو تو یہ تو تین مہینے کے لیے ہے جو ہی یہ خرچ ہوں گے اس کے بعد سیم صاحب نے کہا کہ میں آپ کو مزید آپ کے جو ایشیز ہوں گے ہلکے کے اندر اس کے لیے میں ترکیاتی فنڈ مزید دوں گیا تو میں نے کہا وہ بھی ہم آپ کے کرا جائیں گے تو اس نے مجھے کہا کہ میں باجوڑ چلا گیا ہوں وہاں پہ ایک جنازہ ہوا ہے اس نے مجھے ایک پکچر بھی دیجی جنازے کی کہ میں جنازہ ہوں پڑھ کے جب میں پشاور آ جاؤ گے تو میں نے آپ سے بلاقات ہوگی تو میں نے کہا ٹیچھے آپ آ جائے اس کو میں نے میسج کیا کہ کدھر ہو اس نے کہا آپ کدھر ہے تو میں نے کہا میں چین ہاؤس ہوں تو میں نے کہا آپ ادھر آ جاؤ اس نے کہا نہیں میرا کوئی کام ہے میں کہی جا رہا ہوں لیکن اس کے ساتھ جو اردگرد لوگ تھے وہ میرے ساتھ انفرمیشن شیئر کر رہے تھے جب اس نے مجھے بتایا کہ میں اتنا پشاور ہوں تو یہ اس طرح اسلام آباد کرب میں موجود تھا تو یہ چیزیں جو یہ کر رہا تھا تو بہت سے اطلاعات تھی لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں نے ٹیملی کیوں نہیں بتائے ہم نے اس لیے نہیں بتائے کیونکہ اگر میں یا ٹویٹ کر دیتا یا قوم کو بتا دیتا تو اس کو مہانہ مل جاتا کہ جی دیکھے شاید پتک یہ پھر میرے پیچھے پڑ گیا ہے یہ مجھے نہیں چھوڑا تو اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں میری وجہ سے پارٹی کو لقصان پون جائے یہ کئی اور جا کے اوٹ دے دیں چیز دیکھیں باجورٹ کے لوگوں نے جس طریقے سے اس کو منتخب کرایا اور ابھی بھی ریکارٹ اٹھا کے دیکھ لیں میرا ابھی بھی ایک انٹریوی سامنی کے باہر پڑا ہوگا کہ میں نے کہا کہ باجورٹ کے لوگوں پارٹی ڈسکرپنٹ کو فالو کرو گلزفر خان کو اوٹ دو وہ ہمارا کلتی ورکر ہے اس نے ریجیم چینجھ لے کے سینٹ میں ایوان کے اندر اس نے بڑی ایفٹس کیے ہیں ہم نے بڑی قریب سے اس کو دیکھا ہے تو مجھے بڑے چکچا خوصے کیونکہ پیشل میڈیا اس کا ایک پیتا حبداندی کا اوٹ تھا تو مجھے اتنی گالیا پڑی کہ میں نے کہا مجھے ٹھیک کرنا ہی نہیں چاہیے لیکن چونکہ مجھے جو ٹھیک لگ رہا تھا میں نے کیا اس کے بعد جب یہ ایوان میں آیا تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا آپ کی طرح ہی ایک جو یوٹیوب سے انٹریویز کرتا ہے میرا دوست ہے اس نے اس کو کہا کہ جی آپ آئے میں آپ کا انٹریویز کرتا ہوں اس کا یوٹیوب کی اوپر کہ آپ لوگوں کو بتائے کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ کیا کر کے آئے ہیں تو یہ اس کو جس تکبرانہ طریقے سے اس نے جواب دیا تو مجھے اس نے کہا کہ مجھے تو بڑی شربندگی ہو رہی کہ میں نے اپنی سپورٹ کے میں نے کہا نہیں کرو آپ مزید کرو کیونکہ آپ لوگوں کو بڑا شوق شڑا ہوا تھا تو اسی طرح مختلف چیزیں یہ اسیمیلی میں آیا اس کو میں نے بلایا میں نے اس کو بکھایا میں نے کہا آپ نوجوان ہو آپ ایک میڈل کلاس سے ہو آپ میری طرح ہو میں چاہتا ہوں کہ آپ کامیاب ہوں آپ پارٹی کے اندر آپ کی جو آپ نے پارٹی میں جو سرگل کرنی ہے تو تاکہ ہم آگے جائیں اس پارٹی کے اندر میں نے اس کو بڑا سمجھایا کی کہ میری بھی ہمدردی دی اس کے ساتھ کہ اس کے مائی جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے بے گنا تو میں نے اپنی مرپورٹ ایفٹ کی اسی طرح دیل کیا اس کو گلے لگایا اس نے جو پیار کیا آپ سوچ نہیں سکتے لیکن اس کو اپنی عزت راف نہیں آئی اب یہ جانے کہ باجاورٹ کے لوگ جانے شوک پورا کر لے جا کے اس کو لگ پتا جائے گا زین قریشی کا بتائیں سر زین قریشی کہہ رہے ہیں انہوں نے ویڈیو پوسٹ کی انہوں نے کہا میں تو عمران حند کے ساتھ کھڑا ہوں ان کے والد صاحب ابھی بھی زیر اخراست ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے قربانیاں دیئے آپ کہہ رہے ہیں کہ زین قریشی لوٹا بن گیا ہے دیکھیں عمران حند صاحب نے جن لوگوں کا بھی قومی سمیلی کے فلو کی پرنام لیا ہے ان تمام کی تمام لوگوں کی ہمیں اطلاعات کی یہ لوگ جو ہے یہ سٹینڈ بائی کرے ہیں ایک ٹرنچ سٹا انڈیپینڈڈ کا وہ ہمیں کنفرم تھا کہ یہ اوٹ دیں گے لیکن جو ٹرنچ سٹینڈ بائی تھا دو دن پہلے ہمیں اندازہ لگا کہ یہ یہ بندے جو ہے یہ دیکھیں ابھی اگر آپ کو میں ایک بڑا آپ کو بتاؤ یہ ہمارے جو کافلی کی علیہ سوڈری جو ہے اس کے فیملی خیمر پختون خواہ میں ہی تھی جب ووٹنگ کا دن آیا صبح ہی اس کی فیملی نے موگ کیا پشاور سے اسلام آباد کی طرف یا شاید گاؤں کی طرف لیکن خیمر پختون خواہ سے نکل گئے تو ہم اندازہ ہمیں ہو گیا کہ جی یہ علیہ سوڈری جو باہر تھا یہ بھی واپس آ گیا ہے ووٹ دے لے اسی طرح باقی جتنے بھی ممبران سے ہمیں اطلاع تا رہی تھی تو یہ ذہن کے حوالے تھے میں نے ایک پارٹی کی لیڈر کو میں نے کال کی اور میں اس کو بتا رہا تھا کہ مبارک زیب جو ہے وہ اس طرح پہ کام پہ موجود ہے ذرکہ کی مجھے کوئی انفارمیشن میری تو میں نے وہ شیر کرنے کی کوشش کیا جو جو انفارمیشن مجھے تھی تو میں اپنے پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ ڈسکس کرتا تھا وہ بھی پالس کرتے تھے میں ان کو کرتا تھا تو مجھے ایک پارٹی کی لیڈر نے کہا کہ شاید اگر میں آپ کو ایسے نام لے دوں تو آپ شاید شاک ہو جائے تو میں نے کہا کس کا ہے تو انہوں نے زین قریشی کی حوالے سے کہا میں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا ان کے والد صاحب جو پچھلے جین دو سال سے جین میں ہے جس طریقے کے ساتھ وہ پارٹی کے ساتھ کڑے ہیں یہ تو ظلم کرے گا یہ تو یہ تو اپنے والد صاحب کی جو ان کی محنت ہے جس طریقے سے وہ پارٹی کے ساتھ کڑے رہے ہیں ہمارے ہوای سیرمن ہے تو یہ تو بڑا ہوگا تمہیں بڑا شاک بھی ہوا لیکن وار کیف پھر ویڈیا پہ ان کا نام آنا شروع ہو گیا توشن ویڈیا کیوپ پر مختلف ذرائع سے ان کا نام آنا شروع ہو گیا تو مجھے میں نے اس لیڈر کو دوبارہ کال کی تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے پتا ہے دو اور لیڈر کو پتا ہے ایک میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو تین چار بندوں کی کلوس سرکل کوئی چیز کا پتا ہے تو پھر جب مرحیم صاحب نے سیملی کے فلور کیوپ پر وہ لسٹ بتائی کہ جو ابڈکٹ ہے یا جو اغواہ ہے تو اس میں انہوں نے زیم قریشی صاحب کا بھی نام لے لیا تو جس طریقے سے باقیوں ڈکھتے باقیاں ہوا تھے تو اسی طرح یہ بھی ہوا ہوگا اور دیکھیں ایک لیڈکیشن آپ پارٹی کی طرف سے آئی گی آپ پارٹی آفیشل جو ہے وہ اس کو اناؤنس بھی کرے گی لیکن میرا ذاتی طور پر ان کے اوپر کوئی اعتماد نہیں رہا فیصل سلیم کہتے ہیں کہ انہوں نے شبلی فرانس آپ کو اپنی لوکیشن شیئر کی لائیو لوکیشن اور جب لائیو لوکیشن شیئر کی تو دیر بعد انہیں لوگ اٹھانے کے لیے آگے سر یہ بھی تو ایک سٹوری ہے جی دیکھیں جی دیکھیں تمام ممبرانس کو قومی اسمبلی اور سینیٹس کو ڈائریکشن دلی تھی پارٹی کی طرف سے کہ آپ نے کدھر کدھر موف کرنا ہے یہ پارٹی نے اناؤنس کیا کہ چونکہ ہم اس ترویم کو ہوت نہیں دیں گے تو آپ نے چونکہ ہم نے ہم نے تعداد پوری نہیں کر دی تھی ہمیں اسمبلی میں نہیں جانا تھا تو ہم نے سین کرنا تھا ہوت سے ہم نے نہیں جانا تھا ہوت کے لیے تو پارٹی میں سب کو یہ ڈائریکشن دی تھی کہ آپ موف کریں ہر بندی کی ذمہ داری تھی جی دیکھیں کہ ہمارے جو قومی اسمبلی ہے اس کی رسپانسیبیلیٹی ہمارے چیف پیپ آمیر ڈوگر صاحب کہ وہ ایم این ایس کو ادھر جدر کا کھا گیا تھا ادھر وہ چلے جائے جی دیکھیں کہ ذرطات گل نہیں گئی تو ان کو گرفتار کر لیا گیا ان کو سین پیو میں اٹھایا گیا جی جس طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا اس نے سر پہ نپٹا نہیں تھا ان کا پاؤں میں کوئی چپل نہیں کہ بڑے بتمیز طریقے سے ان کو گرفتار کیا تو اس کی بات تو پارٹی میں سب کو کہا کہ آپ سب موو کر جائیں ان ایریاز میں کہ جا پہ آپ سیف ہو جی دیکھیں جب سب کو ڈائریکشن مل گئی جن ممبران نے پارٹی کی ساتھ کھڑا ہونا تھا وہ موو کر گئے وہ چلے گئے لیکن جنہوں نے جو وہ ہے کہوات ہے نا کہ چور کی داری میں تنکا تو جنہوں نے موم نہیں کیا اور بتائے اپنی لوکیشن یہ رہے کہ فیصل نے کہا تھا کہ میں آؤٹ آف کانٹری ہوں جب آپ آؤٹ آف کانٹری تھے تو آپ کیسے آگئے پاکستان آپ نے تو پارٹی کو کہا تھا کہ میں آؤٹ آف کانٹری ہوں اسی طرح جو جو علیہ السوری بتا رہا تھا کہ میں آؤٹ آف کانٹری ہوں دیکھیں اس پورے معاملے میں بہت سے لوگ جو ہے وہ لیچے بھی گئے جنہوں نے اپنے زمین کو جو بیش دیا چند پیسوں کے اور دیکھیں اسی طرح بہت سے ہیروز بھی لکھلیں اس پورے پروسیز میں جنہیں کہ آجل مازئی پوری کی پوری پارٹی پوری کی پوری قوم شک کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی اس لڑکی کو لیکن جس طریقے کے ساتھ وہ کھڑا رہا جس طریقے کے ساتھ اس نے اس دستائیت کا مقابلہ کیا آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کی اوپر کیا گزری اسی طرح فیاض ججرہ جو ملک سے باہر ہے اس کے بیٹھے جس طریقے سے ان کو ٹرچر کیا آپ سوچ نہیں سکتے آرے مبین جھٹ جو ہمارے گجرہ والا سے ان کے والد صاحب ان کے فیملی ان کے کارغانے ان کے ساتھ جو کی آپ سوچ نہیں سکتے علی ساہی اس کے بھائی جو ایم پی ہے اس کو اٹھایا گیا اس کے سوپر ظلم اور جبر ہوا اسی طرح ہمارے اور جگر ممبران جن کے میں نام اگر لینا شروع کر دوں تو ایک بہت بڑی لسٹ ہے لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کو نہ پارٹی اتنی زیادہ اون کرتی ہے نہ پارٹی جو ہے وہ اتنا ان کو پوزیشن دے رہے لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ میں انشاءاللہ پارٹی کی اندر پارٹی کے باہر عوام میں میں یہ تمام ہی اس قوم کے سامنے لاؤں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑے مشکل حالات پر پارٹی کے ساتھ سٹینڈ کیا تاکہ قوم کو پتہ ہو ان کے حلقے کے عوام کو پتہ ہو کہ یہ ہیں وہ لوگ جو مشکل وقت ہیں آپ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں جی دیکھیں ہماری خیبر پختور خواہ کی علیکی ڈائنیمنٹ ہے ادھر ہماری حکومت ہے ادھر الحمدللہ ہم پروٹیکٹیڈ ہیں اور اس سے بڑھ کے ہمارے زیادہ لوگوں کے ساتھ پوزیشنز ہیں تو اس پوزیشن میں ہمیں اتنا خطرہ نہیں جسے ہمارے پنجاب کے ممبران جن کیوں پر فستائیت اور جبر کا ماحول ان کی بنایا ہوا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑی مشکل میں پارٹی کے ساتھ یہ کھڑے ہوئے ہیں اور بڑی دلیری کے ساتھ تو میں یہ بھی بتاتا جانا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کوئی کون پہچانے مجھے یہ بتا دیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے پارٹی ڈریکشن ہی مانی جنہوں نے خود کو سیو نے کیا وہ پارٹی کے ساتھ کھڑا نہیں ہونے چاہ رہے تھے پھر اس سارے دوران وائف ابڈکٹ ہوئی چار گنٹو کے لیے اس میں ڈاکٹر زرکا کا بیٹا ہوا ہوا اس میں بہت سے لوگوں کے گھر والوں کو اٹھایا گیا تو کیا یہ لوگ پہلے دل سے ان کا مائنڈ کلیئر تھا پھر یہ جو ابڈکشن ہوئی جو ان کے گھر والوں کو اٹھوا کیا گیا یہ جالی تھا یا پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اطلاعات بھی تھی کہ ان لوگوں کو کیا کیا آفرز کی گئی ہیں آپ نے یہ تو بتایا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے رہے انہیں کیا آفرز تھی ان لوگوں کو کیا آفرز تھی اور ان چیزوں کی کیا حقیقت ہے سینٹ کے حوالے سے جو سب کے گیادہ شکوک و شعبات سے پارٹی کیے گی اور عوام کیے گی ایک صیف اللہ عبروں کے حوالے سے ایک صیف اللہ نیازی کے حوالے سے دونوں نے بڑے دلیری کے ساتھ کھڑے ہوئے دونوں نے بڑا زبردست چینٹ کے پارٹی کی تار چیزوں کا لیکن ہم ان کی سیکورٹی کی وجہ سے ان چیزوں کو نہیں پبلک کر سکتے تھے تو وہ تو موجود تھے یہ فیصل سریم کے حوالے سے تو لے فرس سے تب کو پتا تھا سب پارٹی اس کو ڈسکس بھی کر رہی تھی شبلی فراز صاحب نے اپنی ہنڈیڈ پرسن ایپرس کی بلنے کو ہمیں اپنے کیم میں واپس لے کیا ہوں اور یہ ابھی الٹا شبلی فراز صاحب کے اوپر یہ الزامات لگا رہی ہیں یہ بیسلیٹ ہے بلکل یہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ بکا ہوا ہے کیسے دولت اس کے پاس بہت ہے لیکن اس کی کچھ اور مجبوریہ ہوں گی یہ سننے میں رہا تھا کہ اس کے افیکسی وغیرہ جو ہے وہ بند کر دی اس کی کوئی پروبیکو کی کمنی ہے جس میں دائی تین آزار ملازم ہے وہ بند کر دی تو شاید اس وجہ تھی یہ مجبور ہوں اور ذرکہ کے حوالے سے ایک ویڈیو پیغام آیا اس نے خود فلیویٹیشن دی اور انیشیلی ہمیں یہ بتائی یہا تھا کہ ذرکہ جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹری ہے تو جب یہ آؤٹ آف کنٹری تھی جب اس کو پتا تھا کہ یہ ماحول بنے گا تو اس کیا ضرورتی کہ یہ پاکستان آئی تو یہی بہتر تو مجھ سے بہتر جواب تو پر شمیل قرآن صاحب دے سکتے ہیں لیکن جتنا مجھے پتا ہے میں اتنی شیئر کنا ہوں آپ کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر تشدد ہوا یا ہمارے گھر والوں پر تشدد ہوا یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بے سیس ہے جی دیکھیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ لوگوں کو مجبور بھی کیا لوگوں کو تارچر بھی کیا لوگوں کو ابڈکٹ بھی کیا ان کے خاندانوں کو تنگ بھی کیا ان کو تارچر بھی کیا تو میں ان چیزوں کو بلکل ڈنائی نہیں کروں گا کہ ان کے ساتھ کوئی تارچر نہیں ہوا ہوگا یا ان لوگوں کو کیوں پر ظلم اور تشدد نہیں ہوا ہوگا چاید ان کے اوپر ہوا ہو لیکن جی دیکھیں جب ہمارا لیڈر افران خان صاحب جیل میں ان کی زوجہ مطرمہ بشرا بیگی جل کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں وہ جیل میں ان کے بینے جیل میں ان کا بانجا جیل میں ان کے پورے کپورے خاندان جیل میں آدھے سے زیادہ وہ اپنے گھروں سے اپنے گھر نہیں جا سکتے اسی طرح ہمارے سوشل میڈیا کے لوگوں جن کو جن کو اٹھایا گیا جن کے اوپر تشدد کی گئی تو تو اگر سب قربانی دے رہے تھے تو میرے خیال میں یہ وہ وقت تھا کہ ہمیں سٹینڈ کرنا چاہیئے تھا سر جو لوگ منحرف ہوئے جنہوں نے آپ لوگ کو چھوڑا اور محالفت میں ووٹ دیا آپ انہیں ڈسکوالیفائی کروائیں گے سمجھ سے جی دیکھیں دو ہی طریقے ڈسکوالیفیکیشن کے ایک سسٹی تری ہے اور ایک سسٹی ٹو ہے دونوں کی اوپر پارٹی جو ہے وہ فوقف ہے دونوں کا پارٹی کو پتا ہے دونوں صورتوں میں ہم جائیں گے عدالت میں ان کے خلاف ہم ریفرنس بھی دائر کریں گے اور ان کو ہم ڈسکوالیفائی بھی کرائیں گے ٹھیک ہے اور عمران حان صاحب پر غیر مہینہ مدت کے لیے ملاقات پر پابندی آئید کر دی گئی ہے آپ لوگوں کا عمران حان صاحب پر عمران حان سے ملاقات کی کروائی جائے ان کی صحیحت کے بارے میں بتایا جائے جو ملاقات ہوئی اس میں جو چیزیں سمجھنے آئی وہ خوفناک تھی بتایا گیا کہ ان کی داڑی بڑی ہوئی ہے ان کی صحیحت کے حوالے سے انہیں وہ تمام فسیلٹیز جو انہیں دی گئی تھی وہ تمام لے لی گئی ہیں تو اب ملاقات پر پابندی آپ کا کیا لائے مل ہوگا زیدے کہ ہم نے اسلامباد ہائی کورٹ ہم نے پیٹیشن ڈائیر کی ملاقات کے حوالے سے ہمارے وقلانے تو وہ بھی جو ہے ریجیکٹ کر دی گئی ہے اس کے اوپر ہمیں کوئی ریلیف سیز دیا گیا پھر دوبارہ عدالت کے عدالت کا ہی راستہ جو ہے وہ کٹ کٹھائیں گے چیزیں کی قیدیوں کی بھی حقوق ہوتے ہیں اگر آپ عبران خان صاحب جو ازا قیدی ان کی حقوق ہیں آپ ان کو ان چیزوں سے محروم کریں گے تو یہ دیکھیں کہہ سکتے ہیں کہ اس سے نہ ملک نہ این ہے نہ قانون ہے اور باقی جو پارٹی ڈیسائٹ کرے گی کہ ہم نے لانگمار کی طرف جانا ہے یا پروٹسٹ کی طرف جانا ہے جو پارٹی لیڈرشپ ڈیسائٹ کرے گی تو وہی پھر ہماری لائن ہوگی آج ہمارے جنرل سیکرٹی تلمان اگراب رضا صاحب نے پرس کانفرنس میں اس طرح اشارہ بھی کیا کہ کون کو نکلنا ہوگا اور کون جب لکھ لے گی تو کون کو لیڈ ہم ہی کریں گے کوئی اور تو نہیں لکھ کرنے آئے گا تو ہمارے پاس ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ ہم پرومن احتجاج کی طرف جائیں ہم کر بھی رہے ہیں احتجاج اور جو پارٹی لیڈرشپ فیصلہ کرے گی تو انشاءاللہ ہم پروٹسٹ کی طرف بھی جائیں گے پروٹسٹ کی طرف جائیں گے پروٹسٹ جو ہوا آخری پروٹسٹ جس میں ڈی چوک پہنچنا تھا جو معیوس کون تھا جس کے اوپر بہت سی کنٹرورسیز بنی پروٹسٹ کی طرف ایک آپ متنازہ ہو چکے ہیں دوسری جنب عدالتوں میں جو آئینی ترمیم ہو چکی ہے اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ عدالتیں آپ لوگوں کو انصاف دیں گی مزید چیزیں کی پہلی بات یہ کہ ہمارا جو پروٹسٹ آڈی چوک کا وہ اتہائی کامیاب رہا جس طریقے سے ہمارے راستے روکے گئے سیبر پختورخواہ کے کافلے کو جگہ جگہ پہ رکاوٹیں کڑی کر کے کڑے کھوٹ کے ہمیں رکا گیا تقریباً اسلامباد پہنچتے ہمیں پچپن سے ساٹھ گھنٹے لگی حالانکہ عمران خان صاحب نے ہمیں چیز ساٹھ دن کا بول آتا لے کہ جس کے باوجود ہم بہت زلدی پہنچے ڈی چوک اور ڈی چوک وہاں پہ ہم نے پروٹسٹ بھی کیا ہمارے لوگ وہاں پہ پہنچے لیکن جو وہاں پہ سیٹویشن بنی وہاں پہ جو حالات بنے اکثر وہاں پہ جو حالات چینج ہو گئے تو اس کے بعد کیونکہ پروٹسٹ ہمیں خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ لوگ ڈی چوک پہنچے اس کے بعد جو ڈی چوک جو ڈیریکشنز ہیں تو وہ آپ کو ملی گی علی عمران گنڈاپور صاحب کو عمران خان صاحب نے ڈی چوک تک پہنچنے کا بولا تھا اسی طرح جو ڈیریکشنز تھی وہ ہمارے انتظار پر جوتا صاحب بھی تو پتا تھا کہ فردر ہم نے کیا کرنا تھا تو جب عمران خان صاحب کے ساتھ ہمارا رابطہ منکتا ہوا خیبر پختور خواہ ہاؤس کی اوپر جس طریقے سے چڑھائی ہوئی جس طریقے سے ہمارے چیف منسٹر اور ان کی کابینہ کو پکڑنے کی کوشش کی جس طریقے سے رینجر اور پولیس نے مل کے خیبر پختور خواہ ہاؤس کی اوپر چڑھائی کی تو اس کے بعد جو حالات بنیں تو اس تائم چونکہ سگنل تھے نہیں وہ جاری نہیں کر سکے اور ہم یہ پیغام دینے میں صحیح ناکام ہو گئی کہ ہم نے ڈی چوک میں بیٹھنا ہے ڈی چوک تک صرف آنا تھا یا ڈی چوک میں ہم نے درنا دینا تھا چونکہ فردر دیریکشن جی تھی وہ ہمیں عمران خان صاحب نے ہی دے رہی تھی لیکن چونکہ ان کی ملاقات سے فاہبندی آئید ہو گئی تو ایک کمیلیکیشن کا گیپ آ گیا تو اس کے بعد باقی رہی بات میں اپنے ایک چیز واضح کر دوں اور یہ میں پوری اپنے تحریکل طاق کی ورکر اور پوری قوم کو بتا دوں جو بھی علی امین گنڈاپور جو کہ ہمارے چیز پلسٹر ہے ان کو کمزور کرے گا وہ اس مقصد کو وہ اس قاس کو کمزور کرے گا جب تک عمران خان صاحب کا ہماری لیڈرشپ عمران خان کا ہمارے صدر اور مزیرال علی امین گنڈاپور صاحب جب تک ان کا اعتماد ہے تب تک ہم سب کے ساتھ ان کے ساتھ کڑے ہوں گے جی دیکھیں وزیرالہ علی امین گنڈاپور کو وزیرالہ بنانا ان کو صدر بنانا یہ ہمارے ہی لیڈر عمران خان صاحب کا فیصلہ تھا علی امین گنڈاپور نے بڑے مشکل ٹائم میں صدر بنے ان کے ساتھ جو ہوا ان کے بال کٹے گئے انہوں نے جیلے کٹی انہوں نے بڑا مشکل دور دیکھا اس مشکل دور سے ہوتے ہوئے ہی وہ چیف پنسٹر بنے جب وہ چیف پنسٹر بنے چیف پنسٹر بننے کے بعد وہ جس طریقے سے جن مشکل حالات کا ان کو سامنا ہے تو وہ ان کو بہتر پتہ ہے جی دیکھیں ایزا چیف پنسٹر وہ انہوں نے صوبہ بھی چلانا ہے انہوں نے پارٹی بھی چلانی ہے انہوں نے پروٹیس بھی کرنا ہے تو بہت سے چیزوں کو انہوں نے مینج کرنا ہے جی علی امین گنڈاپور کو ہم نے کمزور نہیں کرنا بلکہ علی امین گنڈاپور جو ہے ان کو ہم نے مضبوط کرنا ہے اور یہ یہ اگلوں کی یہی سازش ہے کہ ہم لیڈرشپ کی بیچ میں توڑ پیدا کر لیں ہم لیڈرشپ کو کمزور کر دیں اور ہم لیڈرشپ کو کنٹورورشل کر دیں جی دیکھیں علی امین گنڈاپور جو ہے وہ پارٹی کا ایک کامور کر رہا ہے تو وہ وہ شاید ہر انسان ڈبتا بھی ہے ہر انسان کی کمزوریہ بھی ہوتی ہر انسان کی کوئی نہ کوئی وہ ہوتی ہے لیکن علی امین گنڈاپور جو ہے میں ایک چیز بڑے واضح کر دوں وہ کبھی غدار نہیں ہو تکتا ہے امرار خان صاحب کے جتا ہم ہم تو جانتے ہیں آئینی ترمیم کے حوالے سے کیا آپ لوگوں کے اللہ عمل ہے آپ کوئرس میں چیلنج کریں گے اسے یا پھر اسے قبول کر لیا آپ نے نہیں جی دیکھیں ہم نے اگر قبول کرنا ہوتا تو ہم اس کے حق پر ووڈ لیتے ہم نے بالکل اس چیز کو قبول نہیں کیا ہم اس کے خلاف بالکل ہم اس کے خلاف عدالت تو میں بھی جائیں گے ہم نے ایوان ایوان میں بھی کم چیز کیا کوشش کی کہ ہم اس کو رکیں اس کے بعد جو ہے ہم عدالت میں بھی انشاءاللہ اس چیز کا راستہ رکیں گے چیف جسس کی تائناتی کے لیے جو کمیٹی بنے گی آپ لوگ اس کا حصہ بنے گے جی وہ تو ابھی ہمارے جو پرلیمانی لیڈر ہیں ہمارے اپوزیشن لیڈر وہ سب مل کے ہمارے پارٹی کی چیرمن ویلسل گوہر صاحب تو وہ جو فسلا کریں گی سیاسی کمیٹی میں یا فور کمیٹی میں جو ڈیسائیڈ ہوگا کیونکہ میں فورم کا ممبر نہیں ہوں لیکن وہاں پہ جو بھی فسلا ہوگا تو وہی ہمارے پارٹی کا فسلا ہوگا آپ میں مجھے کلیرلی بتا دیں آپ کے جو لوگ منحرف ہوئے آپ ہمارے ایمینے جلید اگمر صاحب کا ٹیپ سا کے دیکھ لیں انہوں نے کہا کہ مجھے ایک عرب روپے کی آفر ہوئی اسی طرح ہر بندے کو یہ بولی پچاس کروٹ سے شروع ہو کے تین عرب پر رک گئی تھی تیسی کو پہلے شروع سے پچاس کروٹ جو ہمارے پہلے اس سے پہلے جو ہمارے ممبران ابدکت ہوئے تھے ان کو پانٹ کروٹ روپے کی آفر کی جو انہوں نے ہمیں بتایا تھا پھر بولی چلتے چلتے پچاس کروٹ پہنچے پچاس کروٹ سے یہ ہوتے ہوئے ایک عرب تک پہنچی اور آخری دات میں تو یہ تین عرب تک بھی پہنچ گئی تھی تو یہی مختلف لوگوں کو آفر تھی ہر ایمینے کو آفر آئی ہے ہر ایمینے کو کالز آئی ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں ہم آپ کو پیسے دیں گے آپ کو منشیز دیں گے تو بہت سے جتنے بھی ہمارے ممبران ہیں وہ آپ کو خود بھی کنفرم کر سکتے ہیں تو یہ لگ بگ کتنے کی آئینی ترمیم پڑی ہوگی ہمیں یہ دیکھیں ابھی تو یہ زمزمیر فروشہ میں پیسے لیے تو وہ بہتر بتا سکتے ہیں لیکن میرے خیال میں دفع پندرہ رب کم ات کم ات پہ لگی ہیں ہر ایس ہڈک صاحب آپ کی قیمتی وقت آپ کی رائے کا بہت چھکی اگرات تینکیو پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں ڈر رہے خوف ہے ٹیرر ہے پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے ایک میسیف سنسرشپ ہے اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں اس سیاست ڈوٹ پی کے بھی فیس کر رہا ہے جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورہ آئین ماورہ قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے وہ گامل طور پر بین کر دیا گیا ہے سیاست ڈوٹ پی کے کی نشریات کو لیمٹیڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے تمام طرح قانونی مواز کے اوپر آواز اٹھائی گی دستک دی گئی لیکن ہر طرف سے خموشی ہے سناٹا ہے کہیں پر کوئی شنوائی نہیں ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کا حل کیا ہے کیا خموش ہو جائیں کیا سوال نہ کریں کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں کیا انفرمیشن آپ تک نہ پہنچائیں معلومات بھی پہنچے گی انفرمیشن بھی پہنچے گی سوالات بھی اٹھیں گے لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسیس ہے اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے کلک کر کے ہمارا میمبر بننا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھیے گا اللہ حافظ